شارع فیصل جہاں پر ختم ہوتی ہے سابقہ میٹروپول ہوتل کے قریب فاطمہ جناہ روڈ کے نکٹ پر ٹریفک پولیس جوکی کے سامنے ایک قدیم آلی شان عمارت نظر آتی ہے جہاں سے روزانہ ہزاروں لوگ گزرتے ہیں یہ عمارت کسی دور میں فلیک اسٹاپ ہاؤس کے نام سے جانی پہچانی جاتی تھی مگر آج اس کو قائد آزم ہاؤس میوزیم کا نام دیا گیا ہے کراچی کے کروڑوں کی آبادی کے شہری اس امارت کے سامنے سے گزرتے ہیں ان کو اس آلی شان امارت کے بارے میں کم ہی معلومات ہوگی یہ بانی پاکستان قائد آزم محمد علی جنہ کی رہاش کا ہے جو فاطمہ جناہ روڈ کے نکٹ پر واقع ہے یہ امارت وکٹوریا طرز تعمیر کی خوبصورت جھلک پیش کرتی ہے انتہائی وسیلان شاندار سبزازار سے گری اس امارت نے کئی ادوار دیکھے ہیں یہ امارت قائد آزم اور آپ کی بہن فاطمہ جناہ کا مسکن رہی ہے ان دونوں عظیم ہستیوں کے زیر استعمال اشیاء فرنیچر برطن کتابیں اور دیگر سامان موجود ہے اس امارت میں وسی لائبریری بھی ہے اس امارت میں موجود اشیاء کو اس طرح رکھا گیا ہے جس طرح قائد آزم اور فاطمہ جناہ کے دور میں تھی دونوں شخصیات کے رکھے ہوئے جوتے ہیٹ ملبوسات اور دیگر سامان اعلیٰ ذوق ہونے کا پتہ دیتے ہیں قائد آزم محمد علی جناہ نے یہ گھر اگس انیس سو تین تالیس میں ایک لاکھ پدرہ ہزار روپے میں خریدا تھا پاکستان بننے کے بعد قائد آزم گورنر جنرل ہاؤس منتقل ہو گئے اور انیس سو سنتالیس میں قائد آزم نے گھر کا سامان دہلی سے اس گھر میں منتقل کیا تھا قائد آزم کے بعد آپ کی ہمشیرہ مادر ملت فاطمہ جناہ اس گھر میں مقیم رہی فاطمہ جناہ نے اپنی زندگی کے سولہ سال اس گھر میں گزارے یہ گھر سیاسی سرگرمیوں کا مرکز بھی رہا فاطمہ جناہ کا انتخابی نشان اللالٹین اب بھی اس گھر میں موجود ہے چھے کمروں پر مشتمل اس دو مندلہ امارت میں ایک وسی پارک دو بیڈ روم دو ڈائننگ روم ایک اسٹیڈی روم ایک ڈائننگ ہال اور گھر کے اکپ میں باورچی خانہ اور سرونٹ کوارٹر کھوڑوں کا استمبل اور گاڑیوں کا آغے راج بھی ہے اس میں قائد آزم کی ذریعہ استعمال گاڑیاں اب بھی اچھی کنڈیشن میں کھڑی ہیں فاطمہ جناہ کے انتقال کے بعد اس گھر کو قائد آزم ٹرسٹ بنایا گیا ایک ہزار دو سو تالیس مربع گز پر پھیلا ہوا قائد آزم ہاؤس تاریخی امارت ہے مہراب خانہ کھوڑی ہوئی ساتون بالکونی اس امارت کو پروکار بناتے ہیں موسیقی اس امارت کا نقشہ برطانوی آرکیٹیک موسیس سومیک نے ڈیزائن کیا تھا موسیس سومیک کی ڈیزائن کردہ امارتوں میں مولز مینشن، پارسی ہائی سکول، کراچی، گوونحال اور ایڈورڈ ہاؤس شامل ہیں اس گھر میں قدیم ترین درخت اب بھی موجود ہیں موسیقی جس وقت برطانوی راج قائم تھا برطانوی آرمی کے سندھ کے کمانڈنگ آفیسر جنرل ڈگلس گریسی قیام پذیر تھا جو پاکستان بننے کے بعد چیف آف آرمی سٹاف مقرر ہوئے ان کے علاوہ جنرل ہارٹ نے بھی ریائش اکتیار کی تھی اس وجہ سے اس گھر کو کبھی بنگلہ نمبر آٹھ کبھی فلیک اسٹاف ہاؤس اور اجھٹنے کے بعد اس کو بھوت بنگلہ بھی پکارا جانے لگا نیشنل شپنگ کارپوریشن، نیشنل بینک آف پاکستان اور دوسرے اداروں نے خریدنے کی کوشش کی اگر ٹرسٹی آف جنرل نے گھر حکومت پاکستان کو دے دیا امارت میں نیشنلی اور اوپری منزل پر بارہ کمرے، کچن، بالکونی سمیت، آٹھ سرونٹ کوارٹر، کشمیری فن سے مزین، ہاتھی کے دانت سے بنے، ٹیبل لیپ، پرطانیہ کی نفیز کراگری، قائد آزم کے تاروفی کارڈ، کافور کی لکڑی کے باگ، سوفے، کرسیاں، ٹیلی فون، قرآن مجید کے نسکے، ڈائننگ ٹیبل سنتل کی لکڑی کے سگار کے باکس اس گھر کو مختلف ادوار میں کسی بھی نام سے پکارا جائے مگر بجلی کا بل مادر ملت فاطمہ جنہ کے نام سے آتا تھا ٹیسٹ نے یہ گھر چوتہ فروری 1995 میں حکومت پاکستان کو 51 لاکھ روپے میں فروقت کیا اور حکومت نے اس کا پرانا نام فلیگ اسٹاف ہاؤس سے تبدیل کر کے قائد آزم ہاؤس میوزیم رکھ دیا امارت کی دیواروں پر جگہ جگہ ان ایکسی میں ہندو مسلم رہنماؤں کے مختلف مواقع پر اتاری گئی تصاویر آویدہ ہیں فاطمہ جنہ 13 ستمبر کو گورنر ہاؤس سے یہاں شفٹ ہو گئی اور 1964 تک یہیں قیام پذیر رہی قائد آزم کے مکان خرید کرنے سے پہلے یہ آرمی کا فلیگ اسٹاپ ہاؤس تھا قائد آزم نے 1943 میں کراچی کے سابق میر سیراب کے ٹرک کاؤس سے ایک لاکھ پدرہ ہزار روپے میں خریدا مگر یہ امارت اصل رام چندر ہنسو لالکی تھی جو 1922 میں پیچی تھی قائد آزم نے یہ گھر خریدنے کے لیے پانچ ہزار روپے ایڈوانس دیئے تھے اور 1966 میں ایک فاطمہ جناہ کے انتقال کے بعد یہ مکان بند رہا اب قائد آزم محمد علی جناہ کا یہ گھر قائد آزم ہاؤس میوزیم میں تبدیل ہو چکا ہے موسیقی 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 موسیقی